ہائی بوئیز این گلز ویلکم ٹو ہاک کرییشن عبدو روزک کس بات سے ناراض تھے ایم سی سٹین سے کل انہوں نے ایک آرٹیکل میں پوری بات بتا دی اور اس آرٹیکل سے پہلے عبدو روزک نے کچھ یہ سٹوری لگائی تھی اور ایمیوے بنتائی کا سمجھ میں آیا کیا بجا رہے تھے دس مارچ کو ساجد خان عبدو روزک سے ملنے گئے تو ایم سی سٹین ساجد خان کو فون کر رہے تھے تو عبدو بہت ایکسائٹڈ تھے ایم سی سٹین سے بات کرنے کے لیے تو عبدو نے ایم سی سٹین کو سلام کیا اور پوچھا کیا حال ہے تو ایم سی سٹین نے جواب دیا کی میں آپ سے بعد میں بات کروں گا اور سلام کا جواب نہیں دیا اور فون کارٹ دیا پھر اس کے بعد عبدو نے ایم سی سٹین کو ایک وائس نوٹ بھیجا جس میں بولا تھا کی آپ نے جواب نہیں دیا ایسا کیوں کیا تو ایم سی سٹین نے اس کا بھی جواب نہیں دیا گیارہ مارچ کو ایم سی سٹان کا شو تھا بینگلو میں تو عبدو آڈینز بن کر نہیں جانا چاہتے تھے ان کو وی آئی پی انٹری چاہیے تھی تو ایم سی سٹان کے منیجر نے منع کر دیا تو پھر عبدو نے سوچا کہ چلو ایک آڈینزی بن کر ٹکٹ لے کر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو جانے نہیں دیا اور ان کی گاڑی کا پینل توڑ دیا پھر اس کے بعد عبدو کو دو ریکارڈز لیبل نے کہا عبدو روزک اور ایم سی سٹان کے بیچ وہ ایک کلابریشن چاہتے ہیں تو پتا چلا کہ ایم سی سٹان نے ان ریکارڈز لیبل سے کہا کہ عبدو روزک کے ساتھ کام مت کرو تو اس بات سے عبدو روزک بہت دساپوائنٹ ہو گئے برد عبدو روزک نے سوچا کہ یہ سب تو بس ریومرز ہے ہم اور ایم سی سٹان دوست ہیں یہ سب باتوں سے ہمارے بیچ کوئی درار نہیں آئے گی اور ہم ایم سی سٹان سے پرسنلی بات کریں گے پھر منڈلی کے لوگوں نے بتایا کہ عبدو روزک نے ایم سی سٹان کی ماں کے ساتھ فوٹو نہیں کھچوائی تھی اس بات سے ایم سی سٹان ناراض ہیں اور جب عبدو روزک یہ بات سنے تب بہت پریشان ہو گئے تھے اور بگ بوز سے نکلنے کے بعد سب سے پہلا کال عبدو نے ایم سی سٹان کی ماں کو سلام کیا ایک کال کے ذریعے تو ایم سی سٹان نے کہا اوکے تو عبدو نے کہا آپ کی ماں ہجاب پہنتی ہیں میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی اس کے بعد ایم سی سٹان نے منڈلی کو یہ بتایا کہ عبدو روزک نے ان کو آن فالو کر دیا ہے اور ان کے ساتھ کا کال آب پوسٹ ہٹا دیا تھا تو عبدو نے کہا کہ میں نے کبھی ایم سی سٹان کو فالو ہی نہیں کیا تھا بگ بوز جانے سے پہلے بھی ان کے انٹرناشنلی 4 ملین فالوز تھے کیونکہ ایم سی سٹان کسی کو بھی فالو نہیں کرتے اس لیے اس بات پر عبدو اور ایم سی سٹان کے بیچ میں اس مددے پر کوئی بات نہیں کی گئی ایم سی سٹان اور عبدو والی جو کال آب پوسٹ تھی ایک طرف ان سے پوچھا گیا کی کیا ہم کال آب کر سکتے ہیں اور دوسری طرف کال آب ڈلیٹ بھی کر دیا گیا بینہ عبدو کو بتائے ان سب چھوٹی چھوٹی باتوں سے عبدو کو اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کی اس کے وجہ سے میڈیا ان کو ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے اور عبدو نے کہا بگ بوس میں وہ بینہ کسی سپورٹ کے 105 دن گزارے تھے عبدو نے کہا جس نے بھی بوڈی شیمنگ ڈھمکانے یا پھر میرے خلاف کچھ الٹا سیدھا بولا سوشل میڈیا پر تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو یہ تھا عبدو کی طرف کا بیان اب دیکھتے ہیں کی ایم سی سٹان کیا بولتے ہیں اور شفتہ کرے تو بول رہے ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے منڈلی ٹوٹی نہیں ہے اور شفتہ کرے سے کسی نے پوچھا کی منڈلی اب ٹوٹ گئی ہے ایم سی سٹان اور عبدو روزک کے بیچ میں درار آ گئی ہے تو اس پر کیا بولے شفتہ کرے آپ خود سن لو چھوٹی سی بات ہوئی ہوگی مجھے پوری بات پتہ نہیں پر وہی چیز صرف سب کے سامنے آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اندر لوگ الگ ہوتے ہیں بہار الگ یہ وہی نیچرل لوگ ہے کہ جو گسہ یا پھر روپنا منانا چھپا نہیں سکتے جتا دیتے اور وہ ابھی بہار چلا گیا مجھے لگتا ہے دو تین دن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پھر سے ہوگا لبیو برو لبیو ایم سی وہ اب دو کو بولے گا یہ ہو جائے گا یہ چھوٹی سی چیز ہے سچی میٹرس میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سہی ہے کون گلت کمنٹس میں بتاؤ تانکس فر واشنگ